سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کے مرہم مقفل جناب محمد قسیم صاحب ابن محمد بسیم صاحب بن رشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و باری خلائق اجمین حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیل صلاة والسلام على شرف الانبیائی والمرسلین شفیع المذنبین سیدی لولینا والاخرین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و قبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا فعلین محبوب رب المشراقین و مولانا و مغربین امام الحرمین شاہب قابو قوسین جدلہ سنی والہسین ابل قاسم محمد فصل اللہ و لائل بیتی قیبین قائرین المعسومین المظلومین المقرمین المطاہرین المنتجبین المنتخبین امام الحرمین مولانا و ماللہ موسیقی المنتجبین و زیادہ امام الحرمین 底 یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وہوا شدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہوا لکل شئین قدیل اللذی خلق الموتا والعیاتا لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہوالعزیز الغفور سلام علیکم گرامی قدر مومنین وراغرین مجلس بہت مشہور و معروف سورے کی بلکل ابتدائی آیت ہے جس میں رشاد ہو رہا ہے کہ تبارک اللہ بیده الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے حکومتیں تو آپ نے بہت دیکھی ہیں عجب تک دندہ رہیں گے دیکھتے رہیں گے سنی بھی ہیں دیکھی بھی ہیں جت کی جتنی عمر ہے اس نے اس حساب کی حکومت دیکھی ہے بہرحال جو لوگ سامنے میرے موجود ہیں ان میں ان سے اکثر نے جمہوری حکومت دیکھی ہے جنہوں نے پرجاہ تنتر دیکھا ہے جو گڑھ تنتر دیکھ رہے ہیں اس میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے شہنشاہی دیکھی ہو بادشاہی دیکھی ہو نوابی دیکھی ہو انہیں انہیں مہراجے نہیں دیکھے انہیں خالی اتحاس کے پنوں پہ پڑھا ہے دیکھا نہیں ہے آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جو ملک کامن ویلت گیمز کراتا کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی آپ اس سے آزاد ہوئے سب کچھ کوشی آپ نے وہ حکومتیں نہیں دیکھی لیکن ظاہر ہے آدمی نے جیسا دیکھا ہوگا اتنہ ہی تو سمجھے گا اس سے زیادہ جتنی آدمی کی جو آپ نے اتحاس کے پنوں سے اغز کیا ہے حاصل کیا وہی تو آپ کو معلوم ہے چاہے جتنے یگ آپ کو یاد ہوں چاہے جتنے ونش آپ کو یاد ہوں آپ نے وہ حکومتیں دیکھی نہیں آپ نے جو دیکھا ہے وہ آپ کے سامتے ہیں انیس سو سنتالیس سے آج جناب دو ہزار تیس تک آپ نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے علاوہ اس میں نئی نئی امنٹ ہوئے نئی نئی ترمیمیں ہوئیں نئی نئی جناب سنشودن ہوئے نئی نئی چیزیں بن کے آئیں وہ اور ہوئی وہ الگ کی سب باتیں انوارال اگر اس پہ بولا جائے گا کیونکہ ذائر دی بات ہے یہ ناگریش شاس کی باتیں یہ تحاس کی باتیں اگر ممبر دیکھوں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت وہ ذات ہے جس کے قفضہِ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے اہلِ نظر تشریف فرما ہے بہت زیادہ وہ اور بات ہے مہنے یا مہنہ مہنے کسروہ میں جتنی پڑھئی ہے مجلد کسی مولوین نہ پڑھئی ہوگی سلاوات میں دی آگا اس زمانے میں ہم نے پر جب سادھان کا صحیح انتظام نہیں تھا اس زمانے میں پڑھئی جب یتنے بڑے بڑے امام باڑے کسی ایک گھر میں نہیں تھے اب دیکھا ہوا ہے ہمارے کیونکہ نئے سے چاہے کوئی کچھ کہے لے پرانے دے کہنا بھی نہیں چاہیے سلاوات دی آبا کیونکہ سب ہمارے سامنے کہا ہے تو بابندہ کیجئے اہلِ نظر تشریف فرما ہیں یہاں پر پڑے لکھے لوگ ما شاء اللہ تھے ہیں اہلِ علم حضرات ہیں ہم سے زیادہ کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھ گئے یہ نہیں تمہیں تمہیں اللہ میں دہر ہوں مجھے کہ من آنم کہ من دانم سلاوات دی آبا مجھے یہ پتا ہے اہلِ نظر تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ پہ بہت زبردست لوگ بیٹھے ہوئے کہ کائنات کا اطلاق کہاں کہاں تک ہے کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کائنات کہاں تک ہے کیا کوئی ابھی تک کوئی ایسا آپ کے پاس کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ بہت نہیں اہی تک کائنات ہے اس کے آگے کائنات نہیں ہے اور آدمی آج تک یہ فائنل نہیں ہو پایا ہے کہ کائنات کہاں کہاں تک ہے علمی قافل رما دوا ہیں سائنس دا اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں علماء اپنے قلم کی روشنائی کو صفیت قادل خودوں کو جناب گھرے دے رہے ہیں کہ آج یہ ہے کل یہ ہے ایک سائنس دا ابھی کچھ کہتا ہے تین سال کے بعد دوسرا رد کر کہتا کہتا نہیں یہ ہے کوئی کائنات کہاں زمین کے طبقات اپنی دنگا پہ ہیں آسمان کی یوں کہا جائے طبقات اپنی دنگا پہ کوئی بتا نہیں پہا رہا ہے کہ کائنات کہاں کہاں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی حکومت میری ہے ہمار جب کائنات کا پتہ نہیں ہے تو حاکم کا علم کیا ہوگا سلامان بھی اللہ کیا ہوگا وہ ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائی اور ظاہر دی بات ہے ہر آدمی یہ دعبے کرتا ہے بھائی یا ماشاءاللہ دے آپ اس ہندوستان کے رہنے والے ہندوستان کا معاملہ بڑا عجیب ہے یہ آپ سمجھ لیے بہت خوبصورت ملک ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اتنا اچھا کہیں ملک آپ کو نصیب نہیں ہوگا کہیں چلے جائیے کہیں آذانیں بہت ہوئیں گی تو آپ کو دوسرا کچھ نہیں نظر آئے کہیں پر سنیچ اور اتوار کو آپ کو اگر گرجہ سجا ہوا نظر آئے گا کہیں کچھ اور نہیں ملے گا لیکن یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں ایک طرف آذان کی آواز آتی ہے دوسری طرف آرتی اتاری جاتی ہے تیسری طرف مجلس کی آواز آتی ہے ہمار یہ ملک نہیں ماجون مرکب ہے سلوان سلوان دے جی آگا سب کچھ ملے گا باباد بلن سلوان دے یا اللہ یا اللہ نہیں کہا اللہ میں اقبال نے سارے جہاں پہ اچھا ہندوستان ہمارا حقیقت فقر آئے ہندوستان کے رہنے والے ہیں کیا کہ وہ دیکھ ماحول اور زمانہ حالات بدلتے رہتے کیونکہ اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر میں اسے پڑھوں گا تو یہ بھی وقت لے گا بہت زیادہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب جب کسی کو حکومت ملتی ہے حاکم کا مداج عجیب و غریب ہوتا ہے تو جو بھی اگر برانہ معنی ہے کہ بہت اگر آپ کو بھی حکومت مل جائے ہی آپ بھی کچھ مل جائے نا تو کچھ نہ کچھ ہم جب دھائی دن کی حکومت پہ سکھ نے جناب یوں کہا جا چمڑے کہ سکھ چلوا دیئے سلام بھین آب 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 اور کیا ہے تو جس کے پاس حکومت آتی حکومت کا مداج کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے وہ ایک الگ اسے حکومت چلانے میں پسین چھوٹے جا خواہش سب کو ہوتی آپ کو بھی ہے بہت کم اللہ والے لوگ ہوتے جو کہتے نہیں بھئی مجھے نہیں چاہیے مجھے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے چاہتا ہر آدمی ہے کہ ہمارے پاس حکومت آ جائے شاہی آ جائے وہ آپ دنیا کیا ایک حکومت آدمی سے چل نہیں پاتی ریایہ کی خدمت نہیں کر پاتا جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے وہی تو اصل میں خادم ہے مگر وہ خادم اپنے کو سمجھتا نہیں وہ سمجھتا میں حاکم ہوں خانی ہمارے آدیش دینا ہمارا کام ہے لیکن جب اصل بات یہ کہ بھر مصیبت پانی نہ برسا تب مصیبت جاڑا نہ پڑے تب پریشانی زیادہ پڑ گیا تب پریشانی گرمی بہت پڑ لے گی کیونکہ جیسا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بڑی زبردست بھی شر گرمی کا سامن آئے گرمی بہت پڑے گی تب حالت خراب ہو جائے گی نہیں پڑے گی تب پریشانی اتنی بڑی جمبو جیڑ کابینہ لیے بھائٹے اتنے سے لوگ مار منشتروں کی بھرمار کون یہ ہے یہ پردان منتری پردان منتری کے پاک کتنے جناب پورٹفولیو ہوتے یہ کون ہے پانی کے صفائی کے منتری گنگا کی صفائی یہ کریں گے یہ کولا نکلو آئیں گے یہ گیس نکلو آئیں گے یہ فائننس منشتر ہیں یہ وزیر خزانہ یہ داخلہ مار اتنی بڑی حکومت لیکن پھر بھی معاملہ بن نہیں پا رہا ہے اور وہ اکیلا بیٹھا ہے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے اوپر ہے نیچے نہیں یہ نہیں کہا جا جا مشرق میں ہے مغرب میں نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ایسا ہے یہ نہیں کہا جاتا ویسا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دماغ میں تصویر بنا دی جائے آنکھوں میں آ سکتا نہیں اشارہ کیا جا سکتا نہیں ہمار کچھ بھی نہیں ہمار سب کچھ ہے سلام آج بھجی آب 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 اکیلے چاہ رہا آب 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 اکیلے کوئی نہیں ہے نہ کوئی وزیر نہ کوئی مشیر نہ سلاکار نہ ایڈوائزر کسی کا خوش بھی بہترین چلا رہا اب برا نہ مانیں گے یہ جملہ یہ جو اخباروں میں کبھی کبھی نیوس آتی ہے فلا بھوکا مر گیا کس کی وجہ دے برا آپ میرا بجمع بتائے گا کس کی وجہ دے برا وہ ایک الگ کی بعد ہم اپنے عقیدے اور اپنے اعتبار دکھائے دیں اس کی موت ہی ایسے آئی تھی اس سے الگ ہٹا کے رکھیے گا کہ اس کی تو آدمی بچہ مر گیا بحار میں بھات بھات یہی کہتے مر گئی بچی آپ کو یاد ہوگا شاید نہیں یاد ہے تو ہم یاد دلاتے گے سلام آدمی یہ آپ روضانہ اخبار پڑھتے ہیں سوشل میڈیا سے اتنے آپ جڑے ہوئے اللہ ہو اکبر لیکن بچی یہی کہا بچہ آدھار جو تھا وہ لنک نہیں تھا اس نے چامل نہیں دیے تو کیا اللہ نے کہا تھا چامل نہ دو اللہ کا انتظام تو بڑا دوردست ہے ایک یوں کے دانے میں ستر دانے نکالنے کیونکہ ضرورتی نہیں تھی سلام آدمی دی آباد نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پبلک کو بھوکا نہیں دیکھنا جاتا ہے وہ نہیں جاتا ونہ ایک گھٹھلی ہوگے اتنا بڑا پھر لگا پڑا ہے اور دیکھئے جا کے سلامات نے دی آباد بہترین ہے اس کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے چوٹے ہم لوگ ہیں پرانا مانیے گا ہم لوگ حق دبائے بیٹھے ہیں جب ہم لوگ حق دبائیں گے تب یہ آدمی بھوکا سوئے گا سلامات نے دی آباد جب آپ دے دیں گے حق ہی ہرے گا اتنا مسلحت خدا تم اس دیوار کے پیچھے کی تو بات معلوم نہیں ہے اور اللہ کی بات کر رہے ہو سلامات نے دیا بابا یہ تو تمہارا ہی ہے تو تبارک اللہ بے ید ہی الملک اس کے قبضہ قدر ہلنا ہی پاؤ گے تم یہ سمجھ لیجئے آپ ہلنے کی طاقت نہیں آپ کی چاوگنی سلامات بیدی آ بابا یہ ہے آپ کا مداز یہ آپ کا مداز یوں کر دوں گا کچھ نہیں کر پا دے بھونگا تو اتنے سے مننی سے تمہاری حیثیت ہے جاڑا لگ جاتے تو ٹھلے ہو جاتے سلامات بیدی آ بابا تمہارے بس کی بات ہے خود ہو جی ایماندار یہ بجلس بات ہے آپ ساتھ رہے ورنہ بس میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں چلتی ہوئی سانس رک گئی اللہ اکبر خدا معاف فرمائے مجھے میں بہت گناہ دار انسان ہوں آپ در غور کیجئے گا ہم نے تو نہیں دیکھا تو دیکھی ہمارے دل کی تسلی ہے ہماری تشفی ہے بھئی اگر پی جی آئی میں دکھا لیا ہوتا تو کیا ہوتا کوئی بتایا کہ اتنے بڑے مجمع پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں پی جی آئی میں کیا ہمیں سب اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے ہوں وہاں کی تو حالت بہت خراب جب تک فائل کے نیچے نوٹوں کے پیئے نہیں لگے یہ فائل آگے نہیں بڑے گی سلام آباد میں آباد 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 اور پھر جاہی بھی وہ پارٹی کے اوپر اتنی بڑی ڈگری آباد امریکہ سے یہ برطانیہ سے یہ فرانس سے یہ دلی گیمز میں اتنے سال مار پوری ڈگری پڑھتے پڑھتے تھک جائیے تو کیا وہ اللہ کے دوسری یہ ٹھیک ہے انہوں نے علمہ کیا محنت کی ہے اور آخر میں وہ دکھا لیتے ہمارے دوستوں نے رائے دی تھی مولانا صاحب دکھا تو بتائے جگاڑی نہیں بناتا لے جاتے نہیں یہ ہماری تسلی ہے خالی ورنہ کوئی کچھ نہیں جب یاد رکھئے گا اور جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس مرد میں نہیں مروں گا اللہ نے اسی کو دکھایا آپ سمجھ لیجئے کہ پورے واقعات ہیں آپ تاریخ کے اندر ایسا کچھ نہیں آئے جو آدمی جداد ہے جب آج یہ رہی برا نام آنے یہ بہت ہی دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کے روٹین کو دن چریہ کو جو روز کی بات ہے جو زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا جب تک کہنے کو ہم چاہے کچھ بھی کہ لے کہ آج سے بیس تیس برس پہلے مجلس نہیں ہوتی تھی مغیر مائک ہوتی تھی کیا پہلے کھانا نہیں پکتا تھا پکتا تھا کوئی فاقع سے نہیں رہتا تھا کیا پہلے مجلس نہیں ہوتی تھی لیکن انسان میں اتنی زیادہ میں ڈال ہاتھ اے نیکی گھر فیس بک پہ ڈال سلام بھے دیا بابا 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 سلام بھے دیا بابا جی ہے خلقے رہتے ہیں نہ معلوم کم سی بیماری ہے یعنی بچلیت رہتے ہیں بیا کون ڈالو اے بھئی کہے ڈالو اگر تم نے اللہ کے لئے کیا سلام بھی لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں مولانا صاحب جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے ہم اس کو مانتے جو دکھتا کیونکہ ظاہر دی باد محول ایسا ہو جگا ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے لیکن یہ نیکیاں تو چھپا کے کرو سلام بھے دی آغاز نیکی کا جانتا نیکی بل بٹھ رہا ہے تو بٹھنے کے لیے بیضت ہی کہنے کے لیے بٹھ رہا ہے مولی صاحب بٹھیں گے سلام بھے بھا 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 جو یہ کہتا کہ اگر دائنے ہاں سے دو بھائیں کو پتا نہ چلے بھا تمہارے امام یان علیہ ابن آمی تعلیم تو آپ غور فرمائیے کہ آپ دیکھیں دنیا کی باتیں الگ ہیں ہمارا مسئلہ الگ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں دنیا کے رنگ میں نہیں رنگیں گے بلکہ ہم اہل بیت اتحار علیہ السلام کے ماننے والے ہم اپنے رنگ میں دنیا کو رنگ دے تب کامیاب ہیں اور دنیا کے ساتھ رنگ ہے تو کونسی بڑی بات ہے سلوات دیا آپ کا تو امتیاب ہے نا چاہیے کیا سید صاحب ہیں پورے گاؤں میں مجھور ہیں سید وڑا ہے یہ کہ یہ مخلق سید وڑا بہت سیکڑ شہر ویسے آپ چلے جائی کہ یہ سید وڑا تو سید وڑے کو سید وڑے والا ہو نا جی نا سید کیوں بن گئے کہ آل رسول ہیں آل رسول تو کم سے کم چہرے تو نہیں عمل سے ثابت ہونا جائیے معلوم اللہ کے نزدیق خاندان نہیں ہے اللہ کے نزدیق جو ہے وہ عمل ہے ورنہ آپ کے سامنے اہلی نظر بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ کے اندر موجود ہے بہت مشہور و معروف واقع ہے قرآن کے اندر میں موجود ہے وہ بیچارہ باپ کشتی لیے چلا جارہا مارا مات تھا بیڑے کھاتی لمبی چھوڑی علامیوں نے بنوا دی پبلک بار بار بوجے بھئی یہ چلے گی کہاں اگر ہم یہ بیٹھ کشتی بنائیں بار بڑھا لوگ کہیں دور دور تو یہ نہیر نہیں کیسے بنے جی چلے جی تو وہ یہی کہتے تھے شایخ لمبی بیجار بزرگ آدمی اتنی لمبی پچیس تو پبلک تھڑ کہاں مار کے چلی جاتی اللہ نے کہاں گھبر ہانا نہیں چلے گی تو خوب ایسی چلے گی ان کی نہ چل پائے گی سلام آپ میں دیکھیں جاؤ تماشا میں چلواؤں گا چلواؤں تمام کی دن پڑھوں گا اس کے بہا دیکھا وہ بیچارہ ماں بیٹھا وہ بیچارہ پہاڑی چوٹی پہ بیٹھا ہو بیٹھا ہی آپ ہوتے ہم ہوتے دبیعہ بات دیتے بھائی آجا کہا بیٹھے آجائیے تشریف لائیے آجاؤ میرے لال انکار کرنے کیا کہہ رہا بابا جان پہاڑ بچا لے گا باب نبی ہے باب کی بات پہ بروس آنے پہاڑ بچا لے گا اللہ اکبر کیا بات ہمیں پہاڑ بچا لے گا پہاڑ کہہ رہا سرکار اترئے ہمیں خود تو ڈوبیے کہ ہمیں بھی لے ڈوبیے گا سلام بات دیئے کہاں جھنجٹ پتہ ہمیں ہے اور اس کے بعد جناب انہوں نے کیا جواب دیا بھائیہ آج سوائے خور حکم اس پروردگار یہ میرے کہاں لیسا من اہلی نہ اس کو کہنا دینا اس کا عمل غیر صالح ہے قرآن کہہ رہا عمل اچھا نہیں ہے عمل بگڑ جائے تو اہل والا بھی اہل سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اگر عمل سور جائے فارس کا رہنے والا من اہل الویت بن جاتا ہے سلام آج یہ ہے یہ ہے عمل کی بات دیکھا آپ نے عمل جاندار ہونا لی ٹھیک ہے مال رسول تو اہل بیت اتحار علیہ السلام کا ماننے والا دنیا کے رنگ میں اب تو باہر دائر کی بات ہے ارے بہت پرانی باتیں پرانی کہے کہ بھئیہ قرآن وہی ہے شریعت وہی ہے اہل بیت کے روضانہ تذکرے کرتے ہو دنیا کے رنگ میں رنگ نہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ دینا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے دنیا پہچانے اور یہی بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا بتایا ظاہر دی بات ہم تو خم ٹھوک کہتے یہ ہیں علی جانے والے ہیں مار ایسا بتائیں گے ادھم کٹے ہوئے اور ایک ہی بات سیکھی ہے جہاں شاعر نے کچھ کہا مار مو کے اندر ہاتھ گھوزے رہے دیں ہیدر 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 کی بات کرو تمہارا دھماغ یہ تو کہو یہ بھی میں کبھی اندھیرے والی مجلی نہیں پڑھتا مجھے آتی بھئی یہ ہمارے بات آئی نہیں چکر آپ پڑھوا چاہے نہ پڑھوا ہم خود ہی نہیں پڑھوا آتے سلاوات میں دی ہم خود ہی نہیں پڑھوا آتے بات بات نراض ہو مجبوری بات اللہ پڑھتا بھئی آپ اور فرمائی کہا تھا بھائی اب کی اجازت کہ تم جنت کا گیٹ دیکھ نہ پاؤ دے جانا تو بہت بڑی بات ہے گیٹ کی زیان یہ اکبری گیٹ تھوڑی نہ ہے سلاوات بھی دیا بات یہ رومی گیٹ نہیں ہے یہ جنت کا گیٹ ہے اور اگر کہیں علی نے پکڑ لیا میں بتا رہا ہوں دھوکے والی بات نہیں بہت آدل شخص کا نام ہے علی ہاں اس عورت نے آ کے دربار میں شام کے حاکم کے یہی کہا تھا کون کیا بکتے ہو علی کی بات علی کی بات کر رہے ہو ہم تمہارے پر شکایت لے گئے آئے تم یہاں ہمیں بلوالی جس دن سے علی کی شہادت ہو گئی آدل زمین میں دفن ہو گیا سلام آدل دفن ہو گیا کوئی نہیں آدل کون کہتا ہے کہ علی کے بات کوئی ہے یہ آدل ہے علی خالی اس بات پر نہیں کچھ ہو جائیں کہ ہمارے شیعہ ہمیں محبت بہت کرتے ہمارے شیعہ ہماری بات پر عمل کتنا کرتے آدمی عملی سے زندہ رکھتا آج چودہ سو بہت چالیس میں شہدت ہوئی تھی چودہ سو چالیس میں چودہ سو چار سال ہو جائیں گے اکیس رمزان کو تابوت اٹھے گا آپ سے میرا سوال اہل نظر یہاں بیٹھے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے جتنی مخالفت دنیا میں علی کی ہوئی کسی کے نہیں ہوئی میں بتا رہا ہوں آپ تاریخ ہے یہ جتنی مخالفت علی کی ہوئی کتابیں لکھی گئیں بچوں کے دماغ میں ایسا بٹھا دیا گیا پورا واقعہ پھر میں پلٹ کے جاؤں گا دوار تاریخ لمبی ہو جائی اتنا خراب کردار پیش کیا گیا آپ غور جس کی مخالفت اتنی ہوئی ہمیں اگر آدمی کسی خاندان کے پیچھے پڑ جاتا لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں کہ بھئیہ یہاں جینا دشوار ہو گیا ہے اتنی مخالفت بعد پیغمبر ہمیں سلام کرنا دو بڑی بات ہے سلام کا جواب دینے کو لوگ نہیں تیار تھے لیکن آپ یہ غور کرو کیا بھئیہ اس میں خوبی تھی کہ دنیا مر گئی جل گئی مخالفت کرنے والوں کی قبروں کے نشان نہیں ہے علی کروز آسمان سے باتیں کر رہا ہے سلام آگے یہ کیا ہے بس سوال بتائیے یا علیہ یا محسل اتنی مخالفت ایک سا بھئیہ شہادت چالیت ہجری کی ہے قبر ملی ہے جناب حارون رشید کے دور میں کتنا فرق ہے اب باسی دور ہے پورا تم ملی ہے تقریبا تیبیر ایک سو بتیس سال کے بعد ہماری یہاں باہر کی خبر مٹی جائے تو پانچ سال کے بعد نشان نہ ملے گا لوگ پوجہ میں یہاں جب تک عمل میں تبدیلی نہیں لاؤ گی اسی لئے ہمیشہ تمہیں موت کڑوی لگتی ہے ہمیں موت کڑوی لگتی اگر اتنی بڑی مجلی میں کوئی علم نفسیات کا ماہر بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے چہرے کی عبارت کو پڑھ لے اور کہہ دے مولانا صاحب ابھی خدا یاد آجائے گا ہمیں مجلی ختم کرنے لفظیں ڈھونڈے نہیں ملے کہاں سے فضائل ہو اور کہاں سے مضائل شروع کی جائے فکر لگی ہمیں مر جائیں گے اب آپ غور فرمائی ہمارے دل میں موت کا خوف اتنا بیٹھا ہے دم نکس گھبرائے میں موت آنے موت آنے والی اور اس کا علم یہ ہے کہ سفین کا میدان ہو ایک معمولی سا پہرہان پہنے ہوئے ہو اور کوئی کہے مولا یہاں تو موت کا بازار گرم ہے یہ کہاں کہ ابو طالب کے لال کو کوئی پروا نہیں چاہے موت اس کے اوپر آجائے اور چاہے وہ موت کے اوپر مادر بچے کے لئے وجہ بقا ہے اور موت انسان کے لئے وجہ فنہ ہے دنیا دار ہو کے مر جاؤ گے فنہ ہو جاؤ گے رب کعبہ کہتے ہوئے کامیاب ہو جاؤ گے سلاو بیدی آب آب نمو تو تمہارے سامنے باہر باہر کی بات تمہیں پڑھ نہیں آؤ ہاں وہ سب روز مرہ کی بات ہیں تو جب تک اپنے اندر یہ کریکٹر نہیں پیدا کروگے موت کڑھ ہی نظر آئے گی دھبرا ہاتھ پریشانی چہرہ ہترا ہوا ہم بھائی دیکھیں دوسرے خراب مثال کو دہی نہیں سکتے مرنہ آپ کو دیں مہی سلوات دے دیا بگا کہاں آگئے آگئے چار دن سے مولی ساب کی آواز بہت کمزور ہی گئی پانچ بھی سب میں آواز آتے سنائے نہیں دے رہا پہلی سب اللہ کہ رہے دوسر چک پہ دیکھا مولی ساب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے مولی ساب کی طبیعت نہیں دیکھ ڈاکٹر نے موں کہتا جائے کہتا کیا ہمارے مہلے مسجد کے لاؤڈی پیکر اعلان کرتا مہلہ آپ ہوشیار ہو جائیے آپ مولی ساب عمار ہیں ہمیں جو سامنے بیٹھا تھا اس نے کہہ دیا اس کی کون فی غلطی بھی جارہی اب سوال یہ ہم جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ منو ویگیانی دباؤ کوئی ہے اگر نفسیاتی دباؤ نہ ہو دے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جانتے جھنجٹ اتنا کیا ہوا ہے بھائی کچھائے خدا نکال لے گا سلاوات یہ ہے معاملہ اور کچھ نہیں مرنہ مرنہ بھائی اسی سردامین کس ارواب میں جب سے آرہا کتنے تو ہم کو بھی تو سوچنا تھا کہ ہم بھی مریں گے یہ ہم آقباد کے بورے ڈھکیلنے کے لئے آئے کہ بیٹے رہیے آپ زندہ رہیے جب بڑا خوخلہ خوب ہے نام نہ لی جب مرنے جا ہے آپ مر جائیے سلاوات بھیجی آپ یہ خواہش ہے اور بڑھتی چلیا یہ سامنے کی بات ہے دیکھئے جتنے دن آدمی جہاں رہتا ہے تو کب دل خوب لگ جاتا ہے نام نہیں لیتا جہاں نے کا حقہ ہوا ہے معاف فرمائیے گا اگر کہیں لمبی جناب ساٹھ سال کی نوکری ہوئی گئی ہم کوئی جگار لگ پھون کروا گو منیسٹر صاحب پھون بیارے بے کام ہو جائے سلا بھی آب 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 پوری نہ دیں ہٹ رہے دل نہیں جب تمہارا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو دنیا کہاں چھوڑ دوگے یہ تو اس کی جناب کا جگار ہے سلا بھی آب آب کبھی کوئی نہ جائے کوئی مرنے کوئی تیاری نہیں ہے اور اگر کہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انتظام ہے میرے عفیزوں میرے نوجوان ہمارے بزرگوں یہ اللہ کی نعمت ہے وہ اور بات ہے ہمارے والد ہماری والدہ ہماری بی بی ہماری بھائیں ہمارے بہن ہمارے رشتہ ہے جس سے ہمیں افسوس ہوتا ورنہ موت نعمت ہے آدمی نہ مرا ہوتا تو دنیا کا عالم کیا ہوتا سوچا کبھی بیٹھ کی چلی آدم کے بات ہمارے خاندان میں کوئی نہ مرا ہوتا سب زندہ ہوتے تو کیا عالم ہوتا سوچا کبھی یہ دادہ بیٹے یہ دادی بیٹی ہیں یہ وہ بیٹی والد بیٹے یہ والد کے سارے بھائی بیٹے سب ایک سے آس آرے قدیمہ کی تشویر ہیں سوچ یہ کبھی بیٹے ہفرے کی بات نہیں ہے سوچ نے کی بات ہے سب بیچارے بیٹے ہیں کسی کو روٹی دینا ہے کسی کا مو پوچھنا ہے پورا دل خالی خدمت میں گزر جاتا روٹی نہ نصیب ہوتی دو در بھاگ نے اس لیے اللہ نے کہا نہیں اب تم چلے ہی آؤ سلاوات بھائی بہت بہت بڑی بات ہے اس لئے میں نے چھوٹے لفظوں میں کہ دیا اسے کہوں کا بہت ٹائم لگ جائے گا خدمت کرتے کرتے آپ ٹھڑے ہو جاتے ہم آج جب دو چار پانچ برس کرتے بھائی بہت ایک ڈیوٹی تو یہی ہے ہر مجلی میں بتا رہے ہیں ہر شبیدہ ایک ڈیوٹی تو یہی ہے ایک ماں بیمار ہے تو دم نکلا جا رہا اور اگر کہیں تیس سال رہ جاتا تو کیا تمہارا نعمت الہی ہے موت کا جانا یہ یاد اکھنا کیونکہ ہر جنگاہ ترقی ترقی تنظلی کہیں پر نہیں ہے جب اس نے نطفے سے علقاء بنایا علقاء سے مزغاء بنایا مزغاء سے انسان بنایا انسان پھر گبے پہ آنے کے بعد ترقی ہوئی نہیں کہاں پہنچے کہاں تھے وہ کہاں آئے گبے پہ آگئے گبے کے بعد گھڑنیوں چلے گھڑنیوں کے صاحب آپ ماشاء اللہ تین پہی آپ تو واکر انگری دی دان لوگ سلاوات بھی دی اب آپ واکر لے کے چلیں وہ تو بھولی گئے تین پہیوں والی لکڑی لے کے جب چلتا تو بچہ دوڑا کرتا تا بھی پرانی مل جاتی اس کے بعد آپ نے سمجھدار ہوئے سمجھدار ہوئے لیجے پھر زبان ہوئے جب ہر جنگہ ترقی ہے تو مرنے کے بعد تنظلی کہاں ہوگی سلاوات ہے وہاں بھی ترقی ہے ترقی ہے تنظلی کہاں سے ہے اب یہ اور بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تنظلی مرتا نہیں ہے کوئی مر جائے تلقین کہے پڑھتے ہو ست آت دیا آت اگر انتظامات بڑھی ہے کوئی گھبرات نہیں موت ماملات اچھے رکھو اور کوئی گھبرات نہیں یہ دیکھو صبح شاہد امام موسیٰ قادم علیہ السلام انشاء فرماتے کہ میرا وہ شیعہ نہیں ہے جو رات میں سونے پہلے اپنا محاسبہ محاسبہ کیجئے اس کا تو محاسبہ کا انکریمنٹ لگانے لگا مہنگائی بھتہ کتنا ٹی اے کتنا آرہا ہے چار پٹھنٹ کی بات دورمنٹ کر دیئے اٹھائی سے چوب بات تیس ہو جائے سب جگاڑ ہے پنشن کتنی ملے گی یہ ان پی اس میں آگئے ہیں کیا ملے یہ سب جگاڑ ساڑھا محاسبہ رات میں بیٹھ کے دلہنز ہوگا یہ ملنا چاہیے ہم نے یہ کرا لیا مرنے کے بازی ہو سکتا ہے اگر یہ دھمک ہو جائے تو یہ ملے گا پریشان نہ ہو نہ اس کا محاسبہ نہیں لیکن اپنے نفس کا محاسبہ نہیں ہو اس وہ وہ ہاں میں کیا ملے گا ہم یہ سوچ رہے ہم نے کوئی کہتا ہم کہتا ہم پتہ نہیں جب نہ آجائے یہ سب کا ہوگا ہم 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 یہ بار بار سوچ نا کیا بار بار اس میں کیا ہوگا اس میں ہوگا وہ ہی جو وہ چاہے تم سر کے پھل کھڑے ہو جاؤ جو اگر تمہارے مقدر میں دو روڑیاں تیسری پہنچے گی نہیں یہ سمجھ لینا یہ مولا نے فرمایا ہم نے نہیں کہا سلام آپ یاد رکھیں مجھ چھپے اللہ کو یاد کیا معاملات صحیح ہیں نہیں اسی لئے معاملات صحیح کوئی گھبرات نہیں ہماری ادھر میں معاملات سکتی بھائی کا حق دے دیا کچھ نہیں باقی بینوں کا حق دیا ہوا کچھ نہیں باقی جس کی زمین بٹی ہوئی ہے ہم کو کچھ کرنا نہیں امام کا حق دیا ہوا سب امام میں ہم تین تو گھبرہ ہٹ جائے اگر آپ کا معاملہ اگر پھر اس کے بات اگر کہیں بے ہلکا پھل کا کھانچا ہے پھر اس کا بعد ہے کہ توبہ کرو آجاؤ سلام بھیجی آب آج ہم اور آپ انبیاء تو ہیں نہیں ہم لوگ مصوم تو ہیں نہیں آئیمہ تو نہیں ہم سے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی معاملہ رہی جائے جائے ادھر پکڑ آنکھوں میں آسو آجائے اور اس کے بعد تم دعا کر لو تمہیں معافی مانگنے میں دیر لگے گی ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی سلام آج آجاؤ میرے بندے بڑھی رکھنا چاہیے کوئی گھبرات نہیں موت کیا گھبرات تو آنے ہی آنا ہے تو معاملہ بھی چکا چکھوں کوئی گھبرات نہیں ہے جس کا جو حق ہے وہ پہنچا دیئے یہ بھائی کا آقا یہ بہن کا آقا یہ رشتہ دار کا آقا بھاک کوئی جنجٹ نہیں ہے یہ ضرور میں کہوں گا دعا نہ کیجئے مرنے کی دعا کی منع ہی ہے یہ پروردگار بہت پریشان بولا تمنا اور ہے دعا اور اگر دعا کی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کتاب میں تو کچھ لکھا ہوتا اتنے بڑے بڑے علماء بیٹے ہوئے ہیں یہ بتائیں ہمیں میری تو اتنی نگاہ نہیں ہے کہ میں اتنی کتابیں پڑھ پاؤں تو آپ خبر پر میں لکھا کہ یہ دعا پڑھ فلا دن مر جاؤ گے چار بود لگا تار پڑھ مر جاؤ گے کہ یہ پڑھ مر جاؤ وہاں یہ لکھا یہ پڑھ عمر طولانی ہو جائے صدقہ دو عمر طولانی ہو جائے رشتے داروں سے حسن سلوک کرو عمر طولانی ہو جائے آتے وے سائل کو دیتے رہو عمر طولانی ہوتی جائے صدقہ دے کے نکلو عمر طولانی ہو جائے وہاں یہ نہیں کہا یہ پڑھ مر جاؤ گے دعا کے لئے منع مومن کی علامت ہی ہے کہ موت کی تمنا کرے موت کی دعا ہاں دعا اس وقت کرنا جب تم یہ سمجھ لینا کہ ہم اللہ کو مطمئن کر لیں گے اپنے تمام چیزوں سے ہم گھر والے تو مطمئن نہیں اللہ کو مطمئن کر لوگے سلام آدھ اس لئے دعا نہیں دعا نہیں تمنا ہو نہ دی کہ موت کے لئے کوئی گھبرات نہیں کوئی ڈر نہیں ہے آتی اب یہ رہی بات ہلے روزی بہانے موت ورنہ دارے لوگ یہ کہتے اللہ نے مار دیا سلام آدھ دیا آب آدھ سب یہ کہتے اللہ میں مار دیا راستہ بنا دیا بخار تین دن آیا یہ ہو گیا وہ دنیا کے گورت دندے ہیں اور اس ہمار نبی لاکھ دے کے جو آیا ہے اس کے چھبیس ہزار تیس ہزار مہینے کے فیر دے رہا بنا بیٹھا تو فری ملے دے گا خال ادار دے سلام آدھ بھے دیا آب آدھ آدھ اس نے گورنمنٹ سے لون لیا ہے پڑھائی کے لیے اس کو بھی عطا کرنا ہے بڑھا بنایا کے اندر بیٹھا ہوا ہے پیسے کسے لے گا محلے والے دے جائیں آب پی ہی سے یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے کچھ نہیں بات اتنی بدا دے گا تم خودے دہل جاؤ گے اور اللہ معاف فرمان میرے مومنوں بہت معذرت کے ساتھ اپنے پورے مجمع دے آہ میں جانتا ہوں میرے پریبار میں لوگوں کی عمرے بڑی چھچی رہی ہم نے تو نہیں دے کسی ایک چچی کو یاد ہے مجھے کسی کو نہیں تھی میرے دادا کی عمرے بڑی زبردست میرے والد چلتا پھرتا آدمی مرا کوئی ہے وہ آج کل فیشن صلوات دے دیا ہر آدمی زبردست شوگر ہو گئی شوگر ہو گئی مار ڈاکٹر نے یہ ہر ہوا کھڑا کر دیا یہ کھائے ہونا ہے کھانے پینے آگر بے اعتدال چیز ہو جائے تو میں مان سکتا ہوں ورنہ اللہ نے رس انسان کی زندگی کے لیے زمانت بنا کے رکھا ہے نقصان بنا کے رکھا ہے اب یہ ضرور ہے کہ حق سے زیادہ نہ ہو باقول حضرت مولا متقیان عدی عبی طالب علی السلام کبھی کبھی کا کھانا کتنے وقتوں کا کھانا چھوڑوا جیتا اب وہ آپ کے اوپر سلام بیری آمد وہ آپ سمجھیں گے وہ تھوڑی نام کہیں بہیں لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت میں ملائی کہ آج کا انسان خود غرض بھی بہت ہے لالتی بہت ہے حاسد بہت اگر یہ سب بیماری ہیں آدمی اپنے پات میں ہٹا دے کوئی بیماری نہیں سب سے بیماری حسد کی بیماری مکان ان کا بن رہا دل ان کا بیٹھا جا سلاوات دے دی آپ بیماری ہمیں یوں لیے قیاد میں بھئی گام میں بن بڑا راج بھائی بن والی ہم یوں کلیجہ لیے بیٹھے ارے اللہ کی آتا ہے آپ کیوں بل بل آئی جا رہے ہیں یہ مسئیبت ہے سب سے بڑی بات اولاد کو بھی ہماری بڑی ہو جائے داماد بھی میں رہی آجا سب کچھ میں رہی اچھا ہو جائے بھائی سب تمہارا ہو جائے خدا سب کا خالی تمہارا ہی توڑی نہ ہے سلاوات بھائی بھائی مسئیبت یہ ہے آپ کے دماغوں سے یہ اتر جائے گا محول اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جلتا سلنڈر وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا سلاوات بھائی آب زنجر نف زیادہ ان کی اچھا بھائی ظاہر تھی بات ہے ٹھیک ہے میں اس کا بندہ ہوں بے شک جتنا جت کا ظرف ویسے اس کی عطا آپ یاد کہ ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی روزی راضی رائنا جائیے یہ نہیں وہ بھائی بیچارہ ترقی کر گیا ہمار ہماری دولنگ کچو کے مارے ڈال رہی اے آپ کیا کرتے ہیں اے آپ بھائیہ ہم وہی تو کرتے ہیں جو ہمیں آتا ہے یہ تو نہیں ہماری محنت کی طاقت ہے اب اس کی مرضی ہے اس کو اچھا دے رہا ہمارے ذر بھائی گاڑی چلی رہی ورنہ اس پہ ایک واقعہ آگیا پہ سلوات رشاد فرمائی آپ اب زنیہ سوری یہ نظر ہے بلکل مائن کو فریش رہی کوئی گھبرہات نہیں ہے اما یہ چار دن کی زندگی ہے مسکراتے رہو یہ نہ کہنا میں دنیا کے جھنجٹ ختم وہاں تو اور جیدہ جھنجٹ ہیں یہاں تو یہی ہے سلوات ہے میں اتنے آزان دھو تم پیر ہو مرشید ہو جا کی لٹا دی جا 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 جب پوچھنے پہ آئیں گے ہوا باختہ ہو جائیں جی کیا ہوا اپنے حاصلے کو اور ان واقعات کو خالی افسانہ نہ سمجھا کرو اور ذاکر کا فر نہ سمجھا کرو سوچا کرو کیا ہے بہت ظاہر کی بات ہے حضرت علی کا دور ملتا ہوا پر کیا کہنا حکومت جی جی مل گئی ساڑھے چار پونے پانچ سال آت تک ایسی حکومت نہ ہوئی پھر دنیا میں برا واقع ہے پڑھ لیجئے جناب عمو طالب کے فرزن آپ جانتے ہیں جناب عقیل طالب جعفر حضرت علی عقیل بیس سال بڑے ہیں اپنے بھائی 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 بیس سال بڑا بھائی 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 سال گودیوں کھلایا ہوگا جب ان کی علیہ نے ہمارا کچھ حصہ بڑھا دے کہ ہم نہیں کھے پائیں گے یہ علی کا معاملہ ہے اب یہاں بھائی بدھائی ہو جائیں سلا بھائی 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 وہ تو بیچارہ ہو سکتا سیدھا بھائی 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 چمچے کرم سلا بھائی 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 ہم نہ کہیں علی سے پھر کیا ہوگا کہ ایک بات ہے کہ ہی آپ بتائی کہ ہم لوگ علی کو ایک دن کھانے میں مدو کر لیں یہ تو کہ دو کہ دکھتا ہوں کہ کہ دیجئے بھائی 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 کھانے پہ کبھی آلی آئے آئے دن کسی تک آ جائے سنیے گا میرے عزی اور اس کے بعد کھانا لگا دیا گیا ادھر ان کی بھائی بھائی کھانا کھا چکے آز دن چکے کہ ایک بات کہوں کہا بلکل کہی حق ہے آپ بڑی تو کہا ایسا ہے کہ میں یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ جانتے ہی ہماری تکلیف ہیں زحمت ہیں اگر آپ بیت المحال سے کچھ حصہ بڑھا دیتے کہا ہاں بات تو آگی داخل ہے لیکن یہ بتائی ہے کہ آپ نے میری دعوت کہاں سے کی ہے پہلہ دوال کیا کہ ہماری مطلب یہ ڈیڑ درم پہ آپ کام چل رکھتا ہے سلام آدھ ہے آدھ 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 سلام آدھ 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 دیتے پہ آدھ 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 کچھ بولنے کیوں جائجی نہیں دی تو جب حاصلیں بڑھاؤ گے تب زحمتیں بڑھیں گی جتنا زیادہ پھیلاوہ ہوگا میرا مجموع مجھے ماں پر جتنا سمٹے رہوگے اتنے کامیاب رہوگے یہ یاد دیکھنا زیادہ وابائی میں کالر روچہ کرنے چکر نہیں پڑے رہا کرو جنازہ بھی تفنواتے ہیں تب بھی کالر روچہ سوال لاکھ دیئے ہیں خفرام آپ میں میت بھی تفنوائیں گے تو اس میں کالر روچہ اما تم کیا باتیں بناتے ہو بیت کو گھر کے باہر دفن کر دو اپنے کھیت میں دفن کر دو اگر علی کا چانے والا ہوگا تو اس کی روح منجف میں پہنچ جائے گی اپنے آن اور اگر رہی جنہ کی بات تو کیا رسول کے دفن آنے کے برابر بھی کیا ہو جائے گا سلام آج جائے آج 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 یہاں دفن کر دیں یہاں پر کسی کو امام باٹے میں تو یہاں رہ جائے گی یہ پہنچے گا جہاں کہ خمیر ادھر بھٹکے بھٹکے گا نہیں میں بتا رہا آج میں نے دلی بلایا دکھر دس ہزار کا ٹکٹ ہے پچیز ہزار اور ان کے دینا کام سے پندرہ ہزار ہزار نظر آج 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 مرنے والے کے انسال سوچو وہ قبر کے اندر لیتا آواز دے رہا ہے تم شیروال قواب میں پڑے ہوئے وہ پریشان ہو رہا ہے ہر چیز میں دکھا ہر چیز مجلس کریں گے اس میں دکھا ہمیں آج بلایا تو آج بلا نے بتایا کہ چھپے بجھرے بتانا اس بات کی تلیل ہے کہ تم دکھا کر رہے اگر دکھا نہ ہوتا تو کہتے بہتے نہیں چھپے سے ہاتھ کو ہاتھ جانے کام ہو جاتا مجلس میں دکھا دفنانے میں دکھا اللہ خلوص پتن کر اللہ دکھا ہوت نہیں پتن اس لئے کوشش کی ہمیں اس کے قبر کے اندر جو لیٹ گیا اللہ مرہوم کے تمام افراد خاندانی ان کی اہلیہ ان کے بچے ان کے جتنے بھی عزوز سب کو صبر عطا فرمائے جیسا کی آپ لوگ نے بتایا کہ بلکل صحیح تھے بیمار ہوئے جس دن انتقال ہو تو کوئی بیمار نہیں کہ یہ کہا جائے کہ بھی انتقال ہو جائے وقت بات ہے وقت پورا ہو چکا تھا اللہ نے بلالیا اب یہ رونا یہ گریہ کرنا ان کی بہت غیر بات ہے اہلیہ کے لئے بہت بڑی بات خوش نصیب ہیں آپ لوگ کے آپ کے گھر کے سامنے قبرستان آپ کہیں جانا نہیں آپ کو نہیں جا کے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ دینا بہت آسان بہت اچھی بات کہ جانا چاہئیے روز سلام کرنا چاہئیے کیونکہ مرد جب قبرستان میں ہم اور آپ پہنچتے ہیں تو مرد کہ اس کے لئے کیا کر دیں کجی اس کی بڑی مشکل بات ہے بہت دائردی بات ہے جمان جہان آدمی بہت بڑھے بھاڑے تھوڑی نا کہا جا کی عمرت یہ تو ہم فوٹو جب آپ نے لگایا تم میں نے دیکھا اللہ انسان دنیا سے چلا گیا کچھ ذمہ داریا اسے آردگر اس کے بعد آپ کی لیکن اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہوا تھا نہیں یہ بڑے بھائی ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں یہ جیٹ ہیں وہ سب آتے ہیں دنیا کے اعتبار صحیح ہیں لیکن شوہر کی برابری کوئی نہیں کر باتا شوہر شوہر بچوں کا باپ باپ ہوتا چچا کچھ کر دے مامو کچھ کر دے سب کرتے رہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو فصل کے میوے آئیں پھل آئیں تو اپنے گھر لے کے آنا تو چھل کے باہر نہ پھلکنا کیونکہ اگر یتیم دیکھے گا اسے افسوس بہتے کہ میرے بابا زندہ ہوتے میرے والد زندہ منع ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا کیونکہ جب تم پیار کرو کہ اسے باب بہت یاد آئے کہ میرے بابا بی ہمیں بہت پیار کر اللہ دمیداریاں میں ان کی آئیلی اس محترمات اتنا ضرور ارد کروں بے شک زندگی کتنی لمبی ہے تو خدا جانے بہت بڑی بات ہے گاڑی کے کو چلانا کھنجنا لیکن سبر ضرور ہونا چاہیے اللہ بڑا مسبب الازباب ہے اللہ کو بہت کچھ اپنے بندوں کو دینے آتا اور ہمیشہ خودداری اپنے دامن ہاتھ سے جانا نہیں جائے اللہ پر شاکر ہونا چاہیے اللہ ہر ایک اددام فرمائے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس لئے کوشش کرو کہ اس کی قبر کیا انتظار نمازیں قضا رہ گئی ہوں تو ضرور پڑھ دینا یا پڑھوا دینا روز بیماری میں رکھ دینا یا رکھوا دینا تاکہ اس کو پریشانی کا سامنہ نہ اس کے بچوں کا بھر بور خیال لکھ نا ان کے گھر والیوں کا ان کے گھر کی اہلیہ ان کی بچے کو عیزہ سب کی خدمت کرتے رہنا اور یہ یاد رکھنا جو کرے گا یتیم کو پالنے کا سواب بہت ہے سمجھ لے گا اگر میں روایتیں پڑھوں گا ٹائم چاہیے اس میں جب یتیم روتا ہے اس میں جملے لکھیں تو عرص الہی لرزنے لگتا آواز قدرت آتی ہے کوئی ایسا دنیا میں جو یتیم یا یتیمہ کو چپ کرا دے اور جب سر پہ ہاتھ رکھتا تو جتنے بال اس کے سر ہاتھ کے نیچے اتنے ہی گناہ اللہ معاف فرماتا ہے اللہ اکبر میرے عزیز خدا ان کی مغفرت فرمائے ان کو درجات بلد فرمائے انسان دنیا پہ چلا گیا خوش مداد بھی ہوں گے خوش اخلاق بھی ہوں گے اہلِ بیت کے چانے والے بھی ہوسین کے ماننے والے بھی اتنا بڑا مجمع آ گیا معمولی بات ہے اتنے لوگ آ گئے دور دور سے آ گئے رشتدار احباب ملنے والے ملاقاتی سب لوگ آ گئے کیوں ان کے بچوں ان کے اہلیہ ان کے عائزہ کے لئے کہ آپ کا غم اکیلا اور یہ یاد رکھئے کہ دنیا میں غم آتے جاتے رہتے اللہ بات ہم لوگ تو کم سے کم مثل آئیق تو ہیں کہ ہمارے لئے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے لئے لوگ ہمارے گم شریک ہو جاتے ورنہ دنیا میں تو آپ نے خود دیکھا تاجدار نبی دنیا پہ چلا جائے اس کے جنازے پہ امگلی کے گننے پہ آ جائیں اتنے لوگ صرف جنازے میں شریک تھے حلی انتظار کرتے رہے شاید کوئی آ جائے کوئی نہیں آئے آساب اللہ ہو اکبر اس کے بعد آپ آئیے کہ چلیے جنازے میں آپ نہیں آ پائے کہیں مضروف رہے ہوں گے لیکن پھر پورسہ پیش کرنے آ جاتے بیٹی گھر کے سہن میں چادر بچا کر سند ظاہر کر دی آفن کو نکال لیے اللہ ہو اکبر ہمیں یہی انسانیت ہے بیٹی اکیلی وارث ہے وہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی یہی کہا جارہ گھر میں آگ لگا دوں گا یہی غم لے کے بیٹی چلی اللہ اللہ وہ دنیا ہے کہ کسی کو یاد بات نہیں رکھتی بڑی ظالم دنیا ہے اللہ اکبر اس کے بعد آپ آگ دیکھئے کیا ہوا پیچھتر دن یا نوے دن کے بعد فاطمہ جا کے بابا کو ٹوٹی پتلیاں دکھا بازوں کا برم دکھانا سکینہ علی اکیلا رہ گئے اللہ جزاکم ربکم اللہ کو کسی غم میں نہ رول اللہ اکبر لیجئے امام افضان مشتبہ حضرت علی مرد اب اللہ اکبر خور فرمائیے کہ اس کو مسجد میں صاحب شہید کرا دیا مسجد میں یہ بھی کوئی انسانیت کی بات ہے حجہ اس کے بعد بھئی ٹھیک ہے آپ کو نہیں بھرداشت تھا کہ جنازہ نانہ کے برابر میں دفن ٹھیک ہے نانہ دفن کر نہیں لیکن یہ کیا چلو بھئی آپ بھئی ماں کے برابر میں دفن کر دے آپ سوال یہ کہ جنازے میں تیروں کی کیا ضرورت تھی یہ کیا ضرورت تھی میرا سوال ہے تمام عالم اسلام میں ٹھیک آپ نے نہیں دفن کر نہیں دیا کوئی بات نہیں آپ حاکم تھے آپ کے پات طاقت دی حسین نے کہا چلو اب تیرہ آپ نے برسوا دی اللہ یہی بات تو جناب زنب نے جناب اب بات بھائی کی شہادت سے سب لوگ بہت رو رہے ہیں تم اتنا رکا شہزادی جس کا جوان بھائی موجود ہو لاشے پہ تیر برسا دی گئے میں دیکھتا رہ گئے لیجئے دس سال کے بعد اور کیا مسئیبت آئی امام افہین علیہ السلام خبر کی مجاوری کبھی نانا کی خبر پہ کبھی بہن کی خبر پہ کبھی بھائی کی خبر پہ اور یہی مسائے کچھ نہیں ان کو بھی رہنے نہ دیا تم نے اور اس کے ذات ظلم کی انتہا کر دی قسم سے اللہ پیاسہ تڑپا تڑپا کے مار دیا اللہ اکبر مگر بار حسین میں آپ کا شکریہ نہیں عطا کر دکتا ایک آدمی مرجات پہ برا نہ مان ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے لوگوں کو معلوم کا مولانا صاحب آپ گھر میں انتقال ہی آپ نے بتایا نہیں کہا بھائی کیا بتا دماغ بڑا الجن میں تھا ہم نہیں جواب دے بات لیکن ہائے حسین لاشے اٹھانے کے بعد سیدے سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دے گا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے میری پیاد کو یاد کر لے تمہارا مولا تمہیں بہت یاد کر رہا تھا کربلا میں تم سے سلام کی بات ہے تم سے خواہش ہے حسین میں ان کے بچوں ان کی اہلیہ دیکھوں گا اتنا بڑا مجمع حسین کے چہنے والا مر گیا عدادار مر گیا قبرستان میں دبر ہو گیا تیجہ چالیس وقت ہو رہا ہے کوئی آپ کو پریشان کروی نہیں آیا لیکن ہائے سکینہ مو پہ تماج لگائے گئے آئے ربا جزا اکبر اللہ اکبر بے شک آپ کے شہر کا انتقال ہوا اب سوچ کی بات ہے تمام لوگ تعدیت و تسلیت کے لئے آئے آپ کم سائے میں تو بیٹی ہوں گی کمرے میں بیٹی ہوں گی ضرور بیٹی ہوں گی لیکن جناب رب آپ کے دل سے پوچھئے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا کہ خان ازری آئی مل گئی تمام چیزوں سے سر پہ نظر کرتے ہوئے یہ دو باتیں جلدی زیارت کر دوں تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو دیکھا کہا بیٹا سید سجاد بھابی رب آپ نہیں دکھائی دیں کہ پوپی اممہ یہی تو بٹھا جائے زندان شام دروازے پہ سر رکھ کے بیوی رو رہے ہیں اب آن دیر سکینہ چلو سکینہ چلو قافل آ جارہا امام ازن اللہ بیدین آئے اور کہا مدینہ چلئے یہاں کون ہے کہا بیٹا میں مدینہ نہیں جاؤں کیونکہ میں کیا کروں کچھ تو رہنے گیا سب ختم ہو چکا جناب زینب نے کہا بابی میں آپ سے اتنی گزارش کروں گے یہاں اپنا وطن نہیں اپنے لوگ نہیں اپنا گھر نہیں کیا کروں گی جاؤ گے حسین کا لاشا کربلا میں پڑھا رہا ایک سکینہ بچی تھی ہم میں کیا کروں گی جاؤں اللہ اکبر کہانی چلیے جناب امام ازرالابدین نے فرمایا بیٹ آوازی امہ چلیے بیٹا وقت کے امام اطاق امام لازم بیٹا کہہ رہا ہے آپ چلیے بہت دو جملے سنیے آنے کے بعد پھر سائے میں نہیں دن رات گھر کے سہین میں بیٹی ہے جب ایک دن رات کا وقت تھا بادل گرج نہ شروع ہوئے چوتے امام اپنے ہجرے میں بجلی چم کی اللہ باہر نکل کے آئے کہا امام میں ہافت جوڑ رہا ہوں اب اندر چلیے کہا بیٹا کیسے چلے تمہارے بابا کے سرحانے قسم گائے دی اے حسین کبھی سائے میں نہیں بیٹ تمہارا لاشا بے گورو کفن بڑا رہا اللہ اکبر میرا علی پانی کو دیکھا کہ اے پانی کاش کے کربلا میں برس گئے میرا از غر پیاس آنا شہید ہو گا اللہ اکبر یہ کہتے کہتے آوازیں خاموش ہو گئیں جناب زینب آگے بڑھیں بادو کو لایا کازین اللہ بی دن بڑا غضب ہو گیا تمہاری ایمان ساتھ چھوڑا اللہ ادبر جناب رباب کا جناب انشاءاللہ جنت البقی میں وہ قبر ضرور دکھائی بھی بہتانی سیالم اللذین وإن اللہ راج اللہ علل قوم الظالمین اللہ بحق زہر بابی وبال لہ بنی محبوظ ذکر خیر کو قبول فرمال تمام حاضرین کے دم نا کو پورا کر بار اللہ مرہوم کو جوار معصوم مقام ان کے درجات میں بلند بار اللہ مومنین شاد اور آباد رہے ہیں ہر زمین بلاؤں سے محفوظ رہنا پروردگار جہاں بھی شیعان اہدر قرار محبان لے بیدل کے جان اور مال کی بار اللہ ہمارے وقت کے حادی اور احبر کے دخور میں تعجیل فرما دے ہم کو گابان صاحب میں شمار فرما آبد راست بزاری سورہ فاتح حقیم مردبہ سورہ قلوب اللہ جناب محمد قصیم صاحب ابن محمد وسیم آب Period ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسولاللہ السلام علیکم ورحمتاللہ مبرکاتو السلام علیکم يا غریب الغراب السلام علیکم یا مین اللہ کذر سلام علیکم یا نیسا النفوس السلام علیکم یا اب maintain اسلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ یا امام الانت والجان عجل اللہ تعالی برجک و صال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و جاورا من آمانک و انصارک و رحمت اللہ و برکاتو حضرات وقت نماز نزدیک ہے آپ حضرات وضو کرلیں وقت انشاءاللہ نماز ہوگی اور اس کے بعد